بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے صرف صرف پندرہ سے بیس منٹ میں کریمی گاڑی کھیر بکانا ایمپوسیبل ہے نہ ہی چاولوں کو بھگونا پڑے گا نہ ہی چاولوں کو پیسنے کا جھنجٹ ہوگا ریسپی بہت ہی آسان اور مسے کی ہے تو ریسپی کو آپ لوگوں نے انڈ تک دیکھنا ہے تو چلیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں کریمی کھیر بنانے کے لیے میں نے ڈیڑھ کلو دودھ لیا ہے ایک کلو دودھ میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے آدھا کلو دودھ میں نے سائیڈ میں رکھ لیا ہے ایک کپ میں چینی کا ڈالوں گی اچھے طرح سے چینی ڈالنے کے بعد مکس کریں گے اور میڈیا فلیم میں پکنے کے لیے رکھ دیں تو چلیے نیکس ٹیپ کر لیتے ہیں آدھا کلو دودھ جو میں نے بچا کے رکھا تھا اس کو میں بول میں نکال لوں گی اس میں میں ڈالوں گی آدھا کپ کے برابر چاول کا ہٹا جو کہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ سے مل جائے گا تو چاول کا ہٹا ڈالنے کے ساتھ اس میں میں ڈالوں گی میلک پورڈر بھی میلک پورڈر میں تین ڈیبل سپون ڈالوں گی آپ نے فل فیٹ دودھ کا استعمال کرنا ہے آپ نے ٹی میلک پورڈر یہاں ایوری ڈے نہیں ڈالنا اچھے طرح سے دودھ میں ڈالنے کے بعد مکس کر لیں گے اور سموسا گھول بنا کر تیار کر لیں گے یہ اتنی مزیدار اور کریمی خیر بنے گی کہ آپ اس کے ریزلٹ دے کر خود حیران رہ جائیں گے آپ بہت ہی آسانی سے یہ خیر بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کی گھر میں کوئی گیسٹ آئے تو یہاں پھر آپ کا اپنا میٹھا کھانے کو دل کریں تو اب یہ زبردسی ریسپی بنا کر تیار کر لیں ہم نے جو گھول چاول کے آٹے کا اور ملک پورڈر کا بنا کر دودھ میں رکھا تھا اور اس کو ہم ڈال دیں گے کڑائی کے دودھ میں اور اچھی طرح سے مکس کریں گے چمس سے ہلاتے رہیں گے اور اس میں میں کچھ ڈرائی فورس بھی ڈال دوں گی جس میں میں نے تین ادر ہری لچیاں بھی ڈالنی ہیں بادام پستے اور کاجو میں نے کٹے ہوئے ڈال دی ہیں دو ٹیبل سپون کے قریب پندرہ سے بیس میٹ میں ہماری یہ خیر بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اس کی تھکنس چیک کریں کتنی زبدست بنی ہے اس کی لوپ دیکھیں کتنی پیاری آئی ہے تو یہاں پہ ہماری خیر تیار ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور ہم پین میں تین ٹیبل سپون چینی کے ڈالیں گے اور اس چینی کو ہم کرملائز کر لیں گے چینی کو ہم نے جلانا بلکل بھی نہیں ہے بلکل میڈیم فلیم میں ہم نے اس کو کرملائز کر لینا ہے بہت پیارا سا کلر آنے تک تو یہاں پہ دیکھیں چینی ہماری کافی کرملائز ہو چکی ہے اور دیکھیں اس کا کلر چیک کریں کتنا پیارا آیا ہے اور اس کو ہم کھیر میں ڈال دیں گے ایک سے دو میٹ کے لیے ہم کھیر کو مزید پکا لیں گے تو کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد کھیر ہماری اور گاڑی ہو جائے گی تو جتنی تھیکنس مجھے چاہیے تھی اسی حساب سے یہ اچھی خاصی کھیر گاڑی ہو چکی ہے فلیم کو ہم اوف کریں گے اور کھیر کو ہم ڈیش اوٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے مٹی کے برطنوں میں اس کو نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبدس کھیر ماری بن کا تیار ہوئی ہے اس کو ہم گانش بھی کریں گے بادام سے آپ کھیر کو اپنی مزید سے جیسے چاہیں سجا لیں آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر آپ میٹھا کھانے کے شکین ہے تو یہ ریسپی آپ لوگوں کے لیے پرفیکٹ ہے ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو کھیر دکھاتی ہوں یہ کتنی ٹھیک اور مزیدار بنی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائی کریں گے تو پھر آپ اس کو بار بار کھائیں گے تو یہ دیکھیں میٹھے میں یہ زبدس ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور اپنا پیارا سیکمنٹ کے بتانا ہے کہ آپ کی کس طرح کی بنی ہے تو نئی ریسپی تک کے لیے دیں جازر ٹیلڈین اللہ نگے بان